ناظرین آج ہم نے شوکہ ترین صاحب کو دعوت دیا اپنے پروگرام میں کل انہوں نے ٹویٹ کیا بنیادی طور پر انہوں نے ایکسپلین یہ کیا جو کہ عمران خان صاحب روزانہ کی بنیاد کے اوپر اپنی تقاریر میں بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو کریڈٹ ڈیفالٹ سوپ جو ہے وہ پاکستان کا بڑھتا جا رہا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی یہ پانچ فیسز میں تھا اب یہ بڑھ کے شوکہ ترین صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ سیونٹی فائی پرسن میں پہنچ گیا ہے اس کا مطلب آسان فہم میں یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب بڑھتا جا رہا ہے شوکر صاحب تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کیا غلط کر رہی ہے جس کی ویسے ہم اس میں پھنستے جا رہے ہیں دیکھیں اس میں یہ ہے اور بھائی کے یہ کریڈٹ ڈیفالٹ صاحب جو ہے یہ انڈیگیٹ کرتی ہے مارکٹ کے کیری ہوتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے جو جو کرزیں ہیں وہ دے سکے گا یا نہیں دے سکے گا اور اس کی کیا پرسنٹیج ہے کہ وہ ڈیفالٹ کرے گا ہم جب مارچ اپریل کے بیج میں یہ پانچ فیصد سے کم تھی اب یہ پجتر فیصد ہو گئی ہے کمدلہ پجتر فیصد ہماری جو مارکٹ ہے انٹرنیشنل مارکٹ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان اپنے کرزے وقت پر اضا نہیں کر سکے گا عام لوگوں کی سمجھ کے لیے یہ سی ڈی ایف جو ہے یہ ڈیٹرمن کون کرتا ہے بنیادی طور پر کون سے محرکات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پانچ فیصد آپ پانچ فیصد کو کچھ بھی نہیں ہوا پچھتر فیصد کے مقابلے میں کہ پاکستان کرزے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا بلکل عداد و شمال تو بتا رہے ہیں لیکن اس کے اوپر فائنل ایف آرٹی کہاں سے آپ لوگ ڈیٹرمن کرواتے ہیں کہ آپ پاکستان کی حیثیت یہ ہو گئی ہے فنانچلی یہ دیکھیں یہ مارکٹ انلیس جو ہوتے ہیں یہ بینکوں کے انلیس ہوتے ہیں یہ ریٹنگ ایجنسیز کے انلیس ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے بیچ میں جو ایک قسم سے ان کے ہمارے جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے آؤٹ فلوز ان فلوز جو ہیں اور وہ انفرمیشن بھی ہم ہی دے رہے ہوتے ہیں ان کو سٹیٹ بینک دے رہا ہوتا ہے اب منیسٹر فنانس دے رہی ہوتی ہے سارے یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری جو ہیں واجبات آنے والی ہیں اور اس طریقے سے ہم پورا کریں گے تو یہ خود یہی دے رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کے بزنس پر ڈیٹرمن کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ پانچ پرسنٹ کا رسک چل رہا ہے یا بیس کا چل رہا ہے یا پچیس کا چل رہا ہے کچھ عرصہ پہلے تک یہ جولائی تک تو پچیس پرسنٹ پر چل رہا تھا تھی بائیس سے پچیس پرسنٹ یک دم آپ دیکھیں گے یہ پڑھتا گیا ہے یہ دو دن پہلے باسٹ پیسٹ تھا اب جتر پر چلا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ رسک جو ہے وہ یہ ڈیٹرمن کر رہے ہیں کہ ان کے پاس شاید پیسے پورے نہیں ہوں گے تو یہ مارکٹ ڈیٹرمن کر رہی ہے جس کے بیچ میں شبا صاحب خبریں آ رہی ہیں کہ ہم نے کچھ سخت شرائط جو ہے آئیم ایف کی اس کے اوپر ابھی عمل کرنا ہے آنے والے دنوں کے اندر مزید مشکلات کا پاکستان یا پاکستانی عبام کو سامنا ہوگا وہ شرائط ذرا موٹی موٹی بتا دیجئے گا جن کے اوپر اس آگڈار صاحب نے عمل کرنا ہے لیکن وہ سنے آپ لوگوں کو یہ کہتے جا سنے جا رہے ہیں کہ لگتا مشکل یہ ہے انٹیارنگ لے آتے ہیں وہی کریں ہم ست نہیں ہوگا یہ دیکھیں جی میں نے تو ان کو پہلے شروع میں ہی کہا تھا کہ بھائی تم لوگ جو ہے بہت بڑا ہاتھ ڈال دیا ہے اور یہ تمہارے سن پر لنے والا نہیں ہے میں نے دوسروں کو کہا تھا کہ یہ ایک ہزار بلین اور ان کو ٹیکس لگانے پڑیں گے اب وہ آٹھ سو پہ آگئے ہیں نا ابھی پہلی کھیپ میں انہوں نے کہا ہے آٹھ سو ارب رو پہ تو لگاؤ اب یہ آٹھ سو ارب رو پہ کزر سے لگائیں گے یہ تو کہہ چکے ہیں کہ ہم نے تو کوئی ٹیکس نہیں لگا پہلی بات دوسری انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی تم پچاس رو پہ جو ہے یہ کرو اور پی ڈی ایل جو ہے تمہارا اس پہ بھی پٹرول پہ بھی ڈیزل پہ بھی آٹھ سو پچاس ارب رو پہ تمہیں کٹھا کر کے دو اور اس کے بعد جو چیزیں ابھی تک یہ نہیں کر رہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ستنہ فیصد سیلس ٹیکس بھی لگاؤ پٹرولیوم پرادک پہ اور پنتالیس فیصد گیس کی پرائسز بڑھاؤ یہ سارا کچھ جب کریں گے تو جو اس کا آپ کا مہنگائی کا طفانِ بدتمیزی ہے آپ وہ دیکھیں وہ کہاں سے کہاں جائے گا جی چوئی صاحب چوئی صاحب اس سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں شاکر صاحب پہلی بات میں جو ہے جو آپ خدشات اور جس خوف اور ڈر کا آپ اظہار کرتے رہے ہیں ایکانومی کے اعتبار سے انفارچنیٹلی وہ سارے انڈیکیٹرز وہ سارے فیکٹرز اور فورٹرز جن کی تو نشاندہی کی آپ درست ثابت ہوئے اور انفارچنیٹلی آشمینے اب ہم کیا کریں وہ کہتے تھے ہم نے تو ملک بچا لیا ملک دیوالیا ہو رہا تھا ہم ملک کا یہ کر رہے تھے اب مہنگائی کو دیکھتے ہو اسمان کو چوری ہے ڈالر جو ہے پچاس روپے اوپر ہو گیا جب جہاں آپ چھوڑ کے گئے تھے کم از کم چالیس سے اوپر ہو گیا چالیس روپے اور گر چکی اکیمنت عام آدمی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ٹیلی فون اس کا بجلی کے بیلوں گیس کے بیلوں دوسری چوتیوں وہ کئی گناہ بڑھ گئے ہیں تو جب ہر چیز اور تمام ایڈیکیٹرز نیگیٹیو ہوں اور یہ کس مو سے اتنی غلط بیانی اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کیلنج کیوں نہیں دیتے ہیں شباہ شریف وزیراعظم جو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خاجہ آصف اور اساہاگ ڈار اور یہ ان کے دو چر اور جو ہے کیا ہیں بھئی ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں کون صاحب نے ملک بچایا ہے تباہی کر دی ہے عوام کی بھی قوم کی بھی ملک کی بھی اور روتے ہیں قوم رہ رہ رہی ہے اور وہ ڈپنیاں بجاتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ بچا لیا ہے کیا بچا لیا ہے دیکھیں جی مارکٹ نے چوئی صاحب مارکٹ ان کو یہی بتا رہی ہے اب تو فائنلی یہ بھی ہو گیا ہے کہ آئی ایم ایف نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ چیزیں نہیں دروگوے تو ہم تمہیں تمہارے ساتھ بلکل مذاکرات ہی نہیں کریں گے اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا دوسرا جسرا آپ نے کہا بلکل ٹھیکا مارکٹ جو ہے وہ سب سے جو جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ایکولائزر ہوتی ہے روترس ایکولائزر ہوتی ہے وہ آپ کو جو انڈیکیشن دے رہی ہوتی ہے وہ آپ کے اور میرے کہنے سے نہیں ہوتی وہ خود کر دیتی ہے اور وہ کیا کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ سی ڈی ای آپ کو ٹریلڈ ڈیفالٹ جو ہے سواب چلا جا پہ جتر پہ آپ کی جو ڈیٹ ہے اس کے اوپر آپ کی جو جیڈز ہیں وہ سو پرسنٹ سے زیادہ چلی گئی ہیں آپ ری فنائس کرنے جائیں تو آپ کو سو فیصد جو ہے وہ ریٹرن دینا پڑے گا وہ کون دے گا اور اس کے بعد یہ ہے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں اور اب جب تک آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو اب جو دیکھیں گی اگر اس میں موں پہ مل لی ہے وہ تو اور بات ہے لیکن اصل میں تو ساری مارکٹ یہی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے بہت برے طریقے سے یہ ایکانومی کو ہنڈیل کیا ہے یہ اس کو ٹھیک کرنے کیلئے آئے تھے تو ٹھیک کیا انہوں نے کیا جو آپ بلکل ٹھیک بات کریں انفلیشن ہمارے وقت کے بارہ پرسنٹ تھی اب ستائیس ہو گئی ہے ایس پی آئی ہمارے وقت میں کچھ چودہ پرسنٹ تھی پندرہ پرسنٹ تھی ابھی وہ تیس پرسنٹ سے اوپر چلی گئی ہے اور باقی آپ دیکھیں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اچھا شاکر صاحب جاتے جاتے یہ بتا دیجئے گا کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کچھ رابطے دوبارہ سے ہو رہے ہیں آپ لوگوں سے اکانومی سنبھالنے کے حوالے سے کیونکہ اکیلے کا کام نہیں ہے تو آپ اس کی تردید یا تصدیق کریں گے کہ کسی طرح کے اوپر بات ہوئی ہے آپ کی ابھی تک کسی نے بات نہیں تھی